مرشکار آپ دیکھ رہے ہیں سماچار انڈیا میں ہوں پریانچو مویال پونٹا صاحب میں وشو کرما چوک سے رامپور گھاڑ کو جانے والی روڈ کبھی کسی سمئے میں راشت راج مارگ ہوا کرتی تھی لیکن آج یہ رامپور گھاڑ کینال روڈ کے نام سے جانی جاتی ہے اس سڑک پر کئی فارمسسٹ کمپنیاں اور کچھ فیکٹریاں بھی ہیں جس کی وجہ سے ہزاروں گاڑیوں کی آواجائی یہاں سے ہوتی ہے ساتھی اس روڈ پر ایک میڈیکل کالج بھی ہے جہاں دور راجیوں سے چھاتر چھاترائیں پڑھنے کے لئے آتے ہیں اور اس سڑک سے کئی درجن گاؤں جڑے ہوئے ہیں اس کے باوجود پرساسن و پی ڈی 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 کی اندیکھی کی وجہ سے سڑک پر چلنے والے رہاگیروں کا برا حال ہے آپ کو بتا دیں کہ کینال روڈ پر جگہ جگہ بڑے بڑے گڑے ہو رکھے ہیں اور پکی سڑک تو کہیں کہیں ٹکڑوں میں دیکھنے کو نظر آتی ہے کچھی سڑک ہونے کے کارن گاڑیوں کی آواجائی کی وجہ سے دھول کا گبارہ ہمیشہ اٹھتا رہتا ہے جس سے رہاگیروں کے ساتھ سڑک کے کنارے رہنے والے لوگوں کا جینہ محال ہو چکا ہے سر میرا نام ہے شوہم اچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں سر میں ڈسٹی کانگڑا سے اوپر میرے کو یہاں پر لگوک تین چار سال ہو گئے یہاں پر رہتے ہوئے آپ کی سشت میں رہتے ہیں ہاں جی تو آپ کا ڈیلی آنا جانا ہے اس سڑک پر ہے ہاں جی سر تو آپ اس سڑک کے بڑے کچھ کہنا جائیں گے سر کافی ٹائم سے ایسے کی ایسی دیکھیں ہم نے کافی باہریں یہاں سے جاتے ہیں تو آپ اس سڑک کا سامنا کرنا پڑتے ہیں ہاں جی جس طرح کی دیکھتے ہیں پیشاری ہیں آپ جیسے کی دول مٹی میں زیادہ ہے اور جیسے کی گاڑی زیادہ چلتی ہیں دول مٹی کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اور گاڑی لانے لے جانے میں ہاں جی اور جیسے کی جام بگیر لگتا ہے ہمارے سنبازات سے سے باتچیت کے دوران یہاں رہنے والے لوگوں کے دورہ بتایا گیا کہ کبھی بھی سڑک کا پور نرمان نہیں ہوا دو چار سالوں میں سڑک نرمان کے نام پر سڑک میں کھالی پیچنگ کا کاریہ ہی ہوتا ہے اور سڑک میں ٹکیاں ہی لگائی جاتی ہیں جو تھوڑے ہی سمیے میں اکھڑ جاتی ہیں جاتا ہے رامپور گاڑ جاتا ہے پونٹا سے اس کے پارے میں کچھ کہنا چاہیں گے بس یہ یہ چھٹیا ہے سارا روڑ دول دول ہوا ساری پاک آپ کو دکت کیسے آ رہی ہے دکت تو ہوا سبھائی کر دے ہوا سر کی دکت جاتا ہے کتنے سمیے سے روڑ نہیں بنایا یہ سڑک سارا روڑ سارا روڑ سارا روڑ سارا رکھائی ہے سنوڑا روڑ سارا تک ہوں نہیں بھر سارا روڑ بنایا تھا نہیں پورا روڑ سارا، ٹکیاں ہی لگی روڑ روڑ نہیں بنایا گیا تھا تو آپ کیا کہنا چاہیں گے یہی ہے آنڑا کچھ نہیں چاہیں ٹو سن جلی ہے گلی ہے ایسے گلی کی طرح تریٹ کیا جاتا ہے موسیقی 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 ملتا ہے آنے جانے میں دیکھتا ہے نانیاں ملتا ہے روڈ رپیر ہوتے ہیں دوگان کا کاریاں بھی کر رہے ہیں دوگان میں بھی کوئی پریشان نہیں ہے جیسے آپ کو کھالے پینے کا کام ہے روڈ سا ہی کام تھی آپ کام کہا ہے کشمناتی نہیں جلدی کام ہی ختم ہو گیا کتنے برسوں سے نہیں بنائے سال دو سال ہوگیا سوٹا پوٹر رپیر کر جائے روڈ بناتی نہیں روڈ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے یہ اتنا خراب روڈ ہے مٹی ڈلوادی بنانی اور اس کے بعد ساری مٹی ڈال جاتے ہیں سارا سامان خراب ہو جاتا ہے تو کتنے سالوں سے نہیں بن پایا یہ یہ تو دیکھتا کہیں سال ہوگی پہلے بیچ میں بنائیا تھا روڈ بنایا تھا تو ایسا اچھا کام تو گھٹیا قسم کا کام ہوتا ہے جب یہ روڈ بناتا ہے گھٹیا قسم کی سامان خراب تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں اچھے سا اچھا روڈ بنے تو جو بھی سرکار مطلب کروائی تو اچھا کام کر رہا ہے تو آپ نے آگے کبھی شکایت کی اس کی سڑک کے بارے میں شکایت تو یہ پڑوسیاں یہاں پہ سوی ملکے کی بھی ہے پہلے اور آفس میں یہاں پہلے اجام بھی لگا تھا کہ دیوی نگر میں تو پھر ہو گیا تھا جیسے بیچ بیچ میں روڈ بنا دیا گیا کبھی چھوڑ دیا گیا بیچ میں بن گیا پھر ٹونڈ گیا ملتا ہے یہ بیچ بیچ میں چھوڑ گیا جیسا ریپیر ٹائپ کرتے ہیں سڑک کا نیرمان نہیں ہو رہا ہے برسات کے دنوں میں سڑک پر بڑے بڑے گڑڈے بن جاتے ہیں جس میں پانی بڑھ جانے کے کارن دوپایا وہاں اکثر گڑھوں میں گڑھ جائے کرتے ہیں اچھا آپ کہاں کے رہنے والے یہ رامپور گارٹ کے اس پاس کے اچھا آپ ڈیلی رکس ہیں ادھر ہی چلاتے ہیں جیسے کہ یہ روڈ خراب ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے یہی روڈ نہیں بنتا ہے اور اس روڈ کو کافی ٹائم ہو گیا یہ آدھا بنا ہوا ہے پلیا کے پارمنٹ گھنڈ سے ادھر ادھر اور ادھر کا یہ بہت برا حال ہے بہت ہی دکھت ہوتی اس میں پانی بھر جاتا ہے اب ایسے چلے میں اوبر گڑھے بڑھے کافی دکھت ایکسیڈن بغیرہ ہوتے رہتے ہیں دول مٹی کا پورا نا دھوکی نکلتا ہے تو کتنے سال سے نہیں بنا ہو گئے یہ کافی پانچ سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے یہاں کے کچھ لوگوں نے شکایت کری اس بات کی کوئی لوگ کرتے بھی ہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو کافی دکھت ہوگا سامنا ہی دکھتا کرنا مرتا ہے بہت دکھت ہو اٹھانی پڑتی ہے اب سوال اٹھتا ہے کیا کبھی پی ڈبلو ڈی ویباگ تین کلو میٹر سڑک کے پور نرماند کے لئے کوئی ٹینڈر پر کلیا جاری نہیں کی آخر کیوں ہمیسا اس سڑک میں پیچنگ کا ہی کاریا ہوتا ہے کیا یہاں رہنے والے لوگوں کا جیون جیون نہیں ہے کیا یہاں رہنے والے لوگوں کو ان کا مولک ادھیکار نہیں ملنا چاہی ہے اس رپورٹ میں نہیں اردیس دنیا کی تمام خبروں کے لئے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ سماچار انڈیا پر خبر سے لے کر اثر تک